وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے پہلا علیہ السنین ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے امام بے حقی اور نسائی مسند احمد میں یہ روایت نقل ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو رمضان کی مبارک بات دیتے تھے حدیث میں یو بشر اصحابہ ہو اور کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے تم لوگ اوپر رمضان کے روزے فرض کی ہیں اس میں جنت کے دروازے کلٹے جانم کے دروازے بند کی جاتے ہیں جو سرکر شیعاتوین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی اس میں بانتے ہیں دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دعا کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت ابو داود کی ہیں اور دوسرے محادثین نے بھی نقل کی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کی وقت دعا کیا کرتے تھے تیسرا عمل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللہ کیا کرتا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے رمضان میں قیام اللہ کی تراوی پڑھی اور یہ مومن ہے ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے سواب کی امید ہے اس کو اللہ کیلئے رکعتیں پڑھی ہیں تو پہلے والے گناہ اس کو معاف کر دی جاتے ہیں چوتھا عمل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کریم کا درس کیا کرتے تھے قرآن کریم پڑھنا تلاوت کرنا ہے اس کا ترجمہ سیکھنا پانچوں عمل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے عجد بالخیر من الرح مرسلہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی ہوتے تھے تیز ہوا سے بھی زیادہ رمضان میں صدقہ کرنا اللہ کے نام پر اللہ کے لئے مسلمانوں کو چیزیں پیسے وغیرہ عطا کرنا یعنی صدقہ کرنا چھٹا یہ عملی ہے کہ کسی مسلمان کو افتاری دینا مسلمان احمد میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان جو اسے مسلمان کو افتاری کرتا ہے اس کو تعام اس کو خوراک دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا لگو مثل عجری اس کے لئے اس کو ہم نے افتار کرایا اسی کا عجر اس کو بھی ملتا ہے اور روزیدار کے عجر سے کچھ کم نہیں ہوتا یعنی کسی مسلمان کو روزہ افتار کروایا تو اس کے روزے کا عجر تمہیں ملے گا ساتو عملی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس روزوں میں اعتقاف کیا کرتے تھے جامعہ مسجد میں بیٹھنا اعتقاف کیلئے آٹھوں عملی ہیں کہ لیلت القدر کی تلاش کرنا رمضان کے آخری دس راتوں میں ایک رات آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتی لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں کے عبادت سے بہتر اور افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی خیر سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا اور ایک اور حدیث میں اس پتہ چلتا ہے کہ مومن لیلت القدر کی تلاش کریں نوہ عملی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میری عمت ہمیشہ خیر پہ ہوگی جب وہ سہری لیٹ کیا کرے گی لیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم سہری کرنا کی جس سے تم سہری سے فارغ ہو تو فجر کا ٹائم ہو جائیں اور دس سوہ عملی ہیں کہ جب افتاری کا وقت آئیں ٹائم پورا ہو جائیں تو فوراں روزہ کھولنا اور روزہ افتار کرنا اللہ تعالی ہمیں یہ عمل کرنے اس پر عمل کرنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق تعافیٰ فرمائیں آمین یا رب العالمین